السلام علیکم ہم موجود ہیں انجوان اسلامیہ کمیٹی کے آفیس میں اور آنے والے 19 تاریخ کے کاری کرم کو کاری کرم کی تیاری یہاں پر زورو شورو سے چل رہی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں بغداد شریف عراق سے حضرت حاشم الدین الگیلانی صاحب البحسینی الحسنی البغدادی قبلہ دامت برکاتہ آلیہ بہت جلدی بستر جگلپور تشریف لانے والے ہیں ان کی آمد کی تیاریاں یہاں پر زورو شورو سے چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول روم میں یہاں پر ہمار سبھی ایکسپرٹس بیٹھ کر جو ہے کاری کرم کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے ایک ایکسپرٹ سید خوضہ راجہ حسن بھائی سے آپ کو ملاتے ہیں اور کاری کرم کی اور اپ ڈیٹس لیتے ہیں السلام علیکم سید صاحب کیسے مجاز ہیں آپ کے یہاں پر سبھی ایکسپرٹس بیٹھ کر جو ہے کاری کرم کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے راجہ حسن بھائی ورش پترکار بھی ہے اور سماجی کاری کرتا بھی ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پر ابھی میٹنگز کا دور چل رہا ہے لگاتار تیاریوں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں کیا تیاری ہیں راجہ بھائی سیدی کیامت کی بھائی تیاری ہیں تو بہت ساری تیاری ہیں حضرت کیستقبال سے لے کر رکھنے سے لے کر اور جو باہر سے اطراف سے مہمان ہمارے آ رہے ہیں ان کے رکھنے کا انتظام کھانے کا انتظام اور دیگر تیاریاں ہیں اس کو لے کر لگاتار بیٹھک چل رہا ہے ہمارے موزد صدر صاحب برابر بیٹھک لے رہے ہیں جگدوبر میں جتنے بھی کمیٹی ہیں وہ سب کمیٹیوں کے بیٹھک لے جا رہی ہے سب کو ایک ذمہ داری باتے گئی ہے سب اپنے اپنی ذمہ داری کو باکھو بھی نبھائیں گے انشاءاللہ ربی نبھا بھی رہے ہیں اور تیاریاں ہیں انیس تاری کا انتظار ہے اور سب ہی کوشش کر رہے ہیں آس پاس کے اطراف کے لوگ بھی آ رہے ہیں وہاں سے فون آ رہا ہے کیونکہ یہ پہلا موقع ہوگا کہ بستر میں اسلام کے دھرم سے جڑے مہان سوفی سندھ جو ہے بستر آ رہے ہیں حاسم الدین جلانی صاحب عراق سے بلونگ کرتے ہیں اور ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغام محبت پھیلانا بہت خوبصورت بات یہاں پر راجہ بھائی نے کہی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اولیہ اللہ کا پیغام تمام آلمین کے لئے ہوتا ہے تمام مینکائن کے لئے ہوتا ہے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہوتا ہے محبت اور بھائی چارے کا پیغام وہ عام کرتے ہیں اور مجھے پتہ چلا ہے بھائی کہ اس چینل کے مادیم سے جو ہے لائف کوریج کا بھی سلسلہ رہے گا جی بلکل اس چینل کے مادیم سے آپ لائف دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ دور دراج میں آنے کی نیت رکھتے ہیں اور کسی کارن سے نہیں آ پائے تو انشاءاللہ اس چینل کے مادیم سے آپ استقبال اور دیگر جو پروگرامات ہیں ہمارے رات کے دن کے حضرت کی زیارت سب اس چینل کے مادیم سارے پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں تو سب سے گجاریس کروں گا اس چینل کو آپ سسکرائب کریں اور جا زیادہ لوگوں کو اپیل کریں تاکہ جو بھائی یہاں ساریک نہ ہو پائے وہ جو ہے اس چینل کے مادیم سب کچھ دیکھ پائیں کیونکہ ابھی یہ چینل کا لنک جو ہے ابھی جو مجھے جانکاری میلے کی اتر پردیس ایم پی تک یہ چینل کا لنک پہنچ چکا ہے لوگ فون کر رہے ہیں اب بول رہے بھائی ہم نہیں آ سکتے تو کہ اس چینل میں ہم لائف اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ انہیں بتا ہاں دیکھ سکتے ہیں تو اس کو سسکرائب جلل کر رہے ہیں آپ لوگ آپ میں سے جو حضرت آ سکتے ہیں آپ کا دل کھول کے ویلکم ہے اور یہاں پر آپ کے رہنے کھانے پینے کی پوری انتظام جیسے کی بھائی بتا رہے تھے یہاں پر ہے اور جو بھائی کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں تو آپ سارا کاری کرم جو ہے حضرت کا لائیو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں استقبال سے لے کر ریلی قبرستان تک جو ہونے والی اس کے بعد ان کا حضرت جو ہے رات کے جو خطاب فرمائیں گے اس کو بھی آپ ٹرانسلیٹر کی معرفت سے جو ہے سن پائیں گے اور بہت ہی خوبصورت آپ کو ایک محل ملے گا انشاءاللہ جو بغداد کی خوشبوں ہیں وہ جگدالپور پہنچ رہی ہیں تو سید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس انفارمیشن کے لئے میں شکریہ دا کروں گا کہ بہت اچھی جمعیدارین نے اٹھائی اور جب آج فون آیا لوگوں نے بتایا کہ اس چینل کے مادیم سے لوگوں خبر مل رہی ہے اپ ڈیٹ مل رہا ہے تو ابھی حاجی صاحب اور ہم لوگ سب کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہی چرچہ ہو رہی تھی کہ بہت اچھا پہل ہوا اور میں بار بار بارہ آپ سے گجاریس کروں گا اس کو سبسکرائب کریں سبھی سماس سبھی ورگوں میں خوشی کے لہر ہے نوجوان بھائیوں میں اس سا ہے سبھی تیاریوں میں لگے ہیں استقبال کی تیاریوں میں لگے ہیں سب اپنے اپنے اس طرح پر کام کر رہے ہیں اور سب سے گجاریس ہے کہ کیا کر آ رہا ہے کون کر آ رہا ہے ہم یہ نہیں دیکھنا ہے کون آ رہا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پلیز لائک کمنٹ سبسکرائب